موسیقی 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 پڑا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہے آپ چونکہ پوچھ رہے تھے ملک کی صورتحال تو میں اس لیے جانبوچ کے یہ بات کی کہ ملک کی صورتحال اس لیے ایک اس میں کریڈیبیلیٹی ختم ہو گئی ہے اس نظام میں سے پاکستان کے حق پرانوں پہ اعتبار باہر کے اداروں کا باہر کے قیادت کا اٹھ گیا ہے جس کے وقت سے آپ اندازہ لگائی کہ یہ اسرار کر رہے تھے ان تین بڑی میٹنگز کا کہ سیکریٹری ٹریشری امریکہ آئیم ایف اور ورلڈ بینک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے جو لوگ ہیں ان سے ملنے وہ آپ ان کے ساتھ جو کچھ آپ نے ڈسکس کرنے کرنے میں تو صورتحال خراب اس لیے ہے کہ جو ایک چونکہ آپ نے ابھی اسی سبجیکٹ پہ بعد میں آنا بھی ہے کہ پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا ہے کہ وہ تقریریں چیخو پکار کر کے تقریریں کر کے کہا کہ جس سپریم کورٹ کو یہ حمد کیسے ہوئی یہ فیصلہ کرنے کی یعنی دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہوگی جہاں پہ پارلیمانی عراقین اچھل اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بنایا ہوا آئین ہے اس پر عمل درامت کی سپریم کورٹ نے حکم کیوں دیا ہے عمل درامت کرنے کا یعنی وہ بنیادی طور پر یہی کہہ رہے ہیں نا جو وہ آرٹیکل ٹو ٹونٹی فور اے ہے اور میرے خیال ایک سو پانچ ہے آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے تو بنیاد ارپی یہ کہا جو میجر نکتہ تھا کہ آپ انتخابات کروائیں نوے دن کے اندر پابند ہیں ہم اس میں ابھی سیکنڈ پورٹشن پہ آ رہے ہیں میں لگا جاؤں گا مخصر آپ ایک تو تین سوال رکھ رہے لگا ہوں چھوٹے چھوٹے سے بارہ چودہ مہین کو الیکشن دیکھ رہے ہیں اس ملک میں الیکشن کا محول بن گیا ہے کیا الیکشن ہو جائیں گے دیکھیں جی اب تک جو ہمیں اشارے ملے ہیں مختلف اطراف سے اور جتنی ہم نے دلائل سنے ہیں ہمارے بڑے جو زبردست ہمارے گزراہ ہیں ان میں صرف ایرست رانہ ساناؤلہ صاحب ہیں انہوں نے ایک انٹریو میں جب وہ زچ ہوئے بار بار ان سے پوچھا گیا کہ اچھا انتخابات تو اب نوے دن کے اندر ہونے چاہیے ہیں تو انہیں کہا کہو یار کیا بار بار بات کرے نوے دن میں اب نہیں ہو سکتے تو کیا ہو گیا نوے دن تو ختم ہونے والے ہیں تو اب آگے کی بات کریں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر داخلہ ہے وہ اس نوعیت کی بات کرے کہ مطلب جو ہونا تھا ہو گیا ہے ہم ڈیلے کرنا چاہا رہے تھے ہو گیا ہے اب آپ آگے کی بات کریں آگے کی بات تمام تر اشارے اس بات کے کہ یہ انہوں نے کم از کم اپنی طرف سے یہ تحیہ کیا ہوئے کہ ہم نے نہ تو ابھی چودہ مئی کو الیکشن کروانے ہیں نہ ہی اکتوبر میں الیکشن کروانے ہیں یہ ایک اور اسی لیے انہوں نے باقاعدہ اپنی تمام تر توپوں کا رخ ابھی چیف جسٹس عمر اتاب اندیال اور ان کے جو ہم خیال دو تین جج ہے ان کی طرف کر دیا ہے اور جو اتوار کے روز کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی اسی حوالے سے تھا کہ صدر ڈاکٹر عریف الوی نے ان کا جو سپریم کورپ پریکٹس انڈ پروسیجرز ایکٹ ہے یا بل ہے دو آزار تئیس والا وہ واپس کیوں کیا بلکہ ان تو کہا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے ہم معلوم نہیں کس نے کس کی خلاف ورزی کی ہے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور یہ باہر کی دنیا میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک آئین کے اندر سٹیپولیشن ہے تو وہ کیوں اس سے منحرف ہو رہے ہیں تو آپ کا سوال کا جواب یہی ہے کہ حالات بڑے نازک ہیں جو کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور دوسرے کی الیکشن مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں بڑی دفل دست بات آپ نے اختتام کیا اس پہ میرے دا خبر یہی ہے کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے الیکشن چودہ مائی کو پریشانیاں بہت ہیں حالات انہیں سمجھ نہیں آ رہی اس لیے وہ عدریہ مخالب مہم شروع کی ہوئی ہے لیکن ادارے سارے اس بات پہ ہیں کہ الیکشن کروایا جائے لیکن یہ شاید سپتمبر کی طرف معاملات چلے جائیں آتے ہیں اگرے دوسرے پورشن میں آپ نے یہ طویل عدالتی جنگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں عدالتوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا سپیشلی ہمارے الیکشن کے حوالے سے اگر بات آ جائے کیونکہ میں اس کیس میں وکیل بھی ہوں اور میں انوال بھی رہا ہوں سارے معاملے میں سگنل جائے جنہیں فیصلہ کر دیا جس کا کہتا ہے یہ فل کوٹ ہونا چاہیے انہوں نے معاملہ نبٹا دیا دس فروری کو کہہ دیا نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے ڈیڑھ الیکشن کمیشن نے دینی ہے اور نوے دن اینے لکھا ایک سو پانچ ایک سو بارہ اور دو سو چوبیس آرٹیکل اگر آپ دیکھ لیں ایک کے مطابق بڑی مضاحت کے ساتھ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتوں نے ماں سویچ چند جو ججز ہاں ایک بار بتانا چلوں آپ دو تین ججز کہہ رہے تھے نہیں وہ میں نے پورا ڈیٹا نکالا ہے اس کا اس وقت آٹھ ججز کا از خود نوٹس کی حوالے سے پینچ کی کانسٹیشن کے حوالے سے پی دو ہزار بائیس سبریم کورٹ تین سو چھے جو پہلے بیعت ماسٹر آف ججز کے حوالے سے ہو تو پانچ ججز تھے اس میں جی پانچ میں جسٹس قاضی فائدی سائے اور جسٹس امین الدین خان آئے جسٹس شاید بھائی جس میں دو نے کہا کہ نہیں سو مٹو نہیں یہ سکتے اور یہ باتیں ساری کہیں پھر چھے ججز بیعت جسٹس چار تاریخ فائد دن جسٹس اجال جسٹس کی سربراہی میں تو یہ ٹوٹل اگر ججز ملائیں تو نو ججز بنتے ہیں ان میں سے ایک ریٹائر ہو چکے ہیں جسٹس قاضی امین صاحب تو آٹھ ججز اس وقت ایسے ہیں اور فل کورٹ ہے اس وقت پندرہ ججز ہیں مجورٹی موجود جسٹس عمر اطاب دیال صاحب کے جو نکتہ نظر ہے اس پہ بلکہ اب شبرین کورٹ کا جو نکتہ نظر اس پہ مانتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی اوور سٹیپ کر لیا ہے عدالتوں نے یا عدالتیں کا کام ہی یہی ہے کہ آئین اور قانون پر عمل درامت کرانے ہیں اگر آپ جسٹس اتر مین اللہ کی باتیں سنیں تو وہ تو یہی لگ رہے کہ ان چیف جسٹس نے اوور سٹیپ کیا ہے ان کو ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے اور ان کے بنیادی آگومنٹ تو یہی تھا نا کہ یہ ایک سیاسی ڈسپیوٹ ہے اور دوسرا آگومنٹ یہ ہے کہ چیف جسٹس اکیلے سپریم کورٹ نہیں ہے نہیں بڑی ایک زبردست دلیل انہوں نے نکالی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کور کمانڈر اٹھ کے یہ کہہ دے چیف آف آمی سٹاف کو کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے میں کیوں پاور فل ہوں جتنے جتنے آپ ہیں تو دنیا ہوتا ہے کیا وزیر وزیر جو ہے وزیر آزم کے برابر ہوتا ہے یہ تو کوئی نئی نئی دلیلیں یہ نکال کے لا رہے ہیں تو میرا تو خیال نہیں ہے کہ کسی عدالت نے اوور سٹیپ کیا اور باقی ہے ہاں یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لادلے کو فیسلیٹ کیا جا رہے ہیں تو یہ جو اتنے بڑے لادلے جو تھے جو جالی پلیٹلیٹس کی ریپورٹ پہ چار سال پہلے بارے اور اس میں جن صاحب نے یہ لادلے رہی ہیں کہ جو ایک پچاس روپے کے سٹیپ پیپر کا ڈی فالٹر ہے اور وہ ہم بنا ہوا ہے تو یہ لادلے نہیں ہے کہ جن کے انڈائٹمنٹ فرد جرم آئے دونی تھی اور وہ وزیر آزم بن گیا تو اس میں تو ایسل میں میرا خیال ہے مجھے تو لگتا ہے ان کا مزاج یہ بن گیا ہمارے شاہی گھرانے کا کہ جو یہ بروٹ بلائنڈ کمپلائنس چاہتے ہیں یعنی مکمل عطاعت چاہتے ہیں چاہے وہ جج ہے چاہے وہ جنرلسٹ ہے چاہے وہ جنیل ہے تو جنیلوں میں بھی بہت وقت سے پہلے انویسمنٹ شروع کر دیتے ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں دوستیاں ہو جاتی ہیں لارے لپے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ بھی شاید کچھ دے دی جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ آئین کی تشریفی ہو کہتے ہیں ہمارے مطابق ہونے جی کیونکہ نماز شریف صاحب نے تو یہ کہا بلکہ شہباشی صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہمارے حق میں یہ فیصلہ نہ آیا تو ہم قبول نہیں کریں گے جنن سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ججنو پیجو میں یہی باکر کے نزاکت لگتے ہیں آپ انیس سو ستانوے کے تو بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے میں جب سجادلی شاہ کا دور ابھی بھی دوحانے کی کوشش کی لیکن یہ تو چونکہ قوم کڑی تھی ججز سمجھ لیتی ادراک تھا ان کو آپ نے تو وہ واقعہ دیکھا انیس ستانوے کا انیس ستانوے کو اگر میں کہوں کو ریلیڈ کرنے کی کوشش کر ہوں تو آپ کیا کہیں گے ہم تو ادھر ہی تھے جی ہم دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا پھر عدالت کے باہر ہی تھے ہم اور اس طرح اس مرتبہ جس انداز میں یہ رانہ مریم دونوں مریمیں تلال چودری پتہ نہیں کون کون سے چودری سب نے مل کے جو یہ کورس شروع کیا انصاف کا سپریم کورٹ کے حوالے سے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں وہ جن صاحب نے پھر دو ایک کا فیصلہ دیکھ اور کہا کہ یہ باقی تمام سپریم کورٹ پہ بائنگی وہ بھی ان کا حصہ ہی نکلے اس لیے مریم نے کہا کہ ہمارا بیان ہی ہے جو انہیں کہہ دی ہے کیونکہ اس میں تو بڑی زبردست ٹائمنگ ہوئی کہ کیس کوئی اور ہے اسی دن قومی اسیملی میں سپریم کورٹ کے پروسیجر اور پیکٹس ایکٹ کیا قانون سازی ہوئی شام کو انہوں نے اپنا نوٹ جاری کر دیا جو کہ تھا سوہ موتوں سے متعلق اور ابھی پھر دو دن پہلے انہوں نے ایک اور نوٹ جاری کر دیا بلکہ کل شہد کیا ہے جی تو بڑا وہ کلیر اس میں ہو کے آ گیا کہ کون کس طرح لائنڈ ہے لیکن یہ لادلے نہیں ہیں یہ تو بڑے حصول پسند آئین پسند لوگ ہیں آپ ان کو متون نہ کرے آپ ان کو پہلے آخری اسے کی طرف چلتے ہیں آپ نے جو کہ ذکر چھیڑ لیا ان کا تو بات تو پھر وہیں تک جائے گی جسس کادی فائدیسا کے حوالے سے اور بڑی تکلیف اور کوفت ہے کہ پاکستان نے سپریم کورڈ کا چہرہ ہی بدل دیا پوری دنیا میں مزاق اٹھ رہا ہے مہارکار نے کاجو نے جو باتیں کہیں ہیں انہیں سپریم کورڈ کے جائے جائے ہیں وہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں اور یہ جو اور چونکہ عموماً خطوں کی خطوں والی سرکار آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سرینا عیسیٰ لکھا کرتی تھی یہ کازی فائدیسا یہ ایک روٹین یہ شغل ہے ان کا مشکلہ ہے کہ یعنی عدالت میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے آرڈر پاس کے جیسے عدالت میں بیٹھے ہیں اور خاص طور پر بالخصوص جو کل بھلا لکھا ہے وہ تو ایک خط ہے تو تہمینا کی کہانی سا آپ چاہے سمجھنے وہ فیصلہ تو نہیں ہے نہ تو عدالتی حصہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں کمزوری ہے کیا وہ جو سیٹر نومز ہے کیا جو ایڈمیسیشن آف جسٹس ہے یعنی جسٹس قاضی فاز انساء کا جو روئیہ ہے وہ کسی طرح سے ایک جاج کے قریب میں ہی نظر آتا آپ کیا کہیں دیکھیں اب تک تو جو ٹائمنگ ان کی نوٹس کی اور ان کے فیصلوں کی رہی ہے اسے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ہر کام اپنی مرضی کا کرنا ساتھ ہیں قانون کی تشریف وہ اپنی مرضی سے کرنے ہیں انہوں نے اچھے فیصلے ماضی میں دی ہوں گے ہمیں کسی جسٹس سے ایک شخصیت سے بطور شخصیت ان سے کوئی لینے دینا نہیں ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور نہ ہی میں کوئی قانونی آئینی ایکسپرٹ ہوں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے چاہے تھرمناللہ صاحب کے بارے میں یا قاضی فائزی صاحب کے بارے میں جو بنیادی انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے اختلاف رائے کا اس سے بڑے سوالات اٹھتے ہیں یعنی آپ چیف جسٹس کی سوہ موتو ایک سو چوراسی تین کے تحت اختیارات کو بلا شبہ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن جس موقع پہ اور جس انداز میں آپ چیلنج کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چیف جسٹس اکیلہ نہیں ہے بلکہ پوری سپریم کورٹ کو آپ سمجھیں کہ وہ سوہ موتو اختیار لیتی ہے تو یہ بڑی کوئی عجیب بھونڈی سی انہوں نے تعویل پیش کی ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر سوالات اٹھتے ہیں سوالیاں نشان لگتا ہے ان کی سٹیٹمنٹس پہ ان کے فیصلوں پہ اور اس کی وجہ سے کافی معاملات خراب ہو گئے نہیں کہ دیکھیں نا آپ اپنے ساتھی ججوں کو محض اس وجہ سے متون کرنے کی اور ان کا ان کا جو کانڈکٹ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چونکہ کسی اور پارٹی کے حق میں یہ کہہ کے پرسپشن آپ یہ پیدا کر رہے ہیں کہ یہ کسی دوسری جماعت یا دوسرے لیڈر کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا ایک دور یاد ہوگا اہدہویہ پیپر کے حوالے سے اس کی بقیادہ کبرج کے اوپر یعنی لوگ تو پھر سوال کریں گے نا کہ بقیادہ کبرج پہ پہ پہنچی لگا دی تھی کہ کبرج نہیں ہوگی اور پھر جو کچھ ہوا سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے پھر عمران خان صاحب کے یعنی آز خود اختیارات استعمال کرتے رہے عمران خان کے کئی معاملات جب بینچ تھا تو چیز سے گزار آہ گزار صاحب نے بقیادہ اور دیکھیں جتنے چیز سے گزریں کسی کے ساتھ ان کی بنی نہیں ہے پتہ نہیں اور یہ اور یہ آپ لائل مومنٹ میں بھی ساتھ رہے افتغار محمد چودری کی مومنٹ جو کہ میں اس کا حصہ رہا ہوں میں بارہ ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ دو ایجنڈیا تھا اس کا ایک جنرل پرویز مشارب کو ہٹانا تھا اور دوسرا اپنی مرضی کے ججز لانے سے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ عدالتوں میں جو ایک یہ سیاست سیاسی ایلیمنٹ یہ چند ججوں کے بارے میں ہے پاکیوں کے بارے میں نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا ساتھی جس سے کالی بھائی حوالے سے چال رہا ہوں میں لے کر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی تو بہت بڑی مسند بہت بڑی سیٹ ان کو ملے گی جب بھی ملی ماضی مستقبل قریب میں جو کچھ حالات چل رہے ہیں یا پھر اپنے وقت کے مطابق ستمبر میں لیکن ان کے لئے بھی تو بڑا امتحان ہوگا اس تاثر کو زائل کرنا کہ وہ کسی ایک پارٹی سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ ہمدردی نہیں رکھتے بلکہ وہ آئین پاکستان سے جو ہماری آئینی اقدار ہیں ان سے دلچسپی رکھتے ان کو بالہ تر رکھنے کے لئے وہ کوشش کریں گے ان کا کافی بڑا امتحان آئے گا جب یہ چیف جسٹس بن جائیں گے لیکن اگر انہوں نے بھی ویسی ماضی کے بہت سارے ججو کی طرح سٹیٹس کو یعنی اس ہمارے نظام کے طاقتور ترین جو ہلکے ہیں شخصیات ہیں انہیں کی خدمت اگر کرنی شروع کر دی تو ظاہر ہے پھر پاکستان میں ہم اور آپ جگہ یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس کو نوجوانوں کو کیا بتائیں گے کہ قانون کی حکمرانی آئین کی بالدستی کیا ہوتی ہے بلکچ فیقہ جی بہت شکریہ آپ کا بڑی زبردست رہی بریسٹری کافی تھی گفتگو میں بہت سے ایشوز دیواروں کئی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں چونکہ آپ بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ منتظر رہتے ہیں اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات